بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ واتر ٹو بوائلر کے سلسلے میں ہمارا لیکچر کا موضوع ہے سٹیم ڈرم پہلا تو سوال ہے اس بارے میں کہ سٹیم ڈرم لگائے کیوں جاتے ہیں تو کسی بھی کریٹیکل بوائلر میں سٹیم ڈرم کا مقصد یہ ہوتا ہے مناسب ہو جب مہیا کرنا تاکہ سٹیم پانی سے علیہ دا سکتے سٹیم کو پانی سے علیہ دا کرنے کے لیے یہ ایک سپیس دینی ضروری ہوتی ہے جہاں سٹیم پانی سے علیہ دا ہو سکے اور پھر دوسری یہ چیز یہ ہے کہ سٹیم کی بلاسٹی کچھ کم کرنا تاکہ سٹیم پانی سے علیہ دا ہو سکے اس کے سپریٹر لگائے جاتے ہیں وہ اس کو بلاسٹی کم کر لیتے ہیں اگلا یہ ہمارا سوال ہے سٹیم ڈرم پر ایک مفید نوٹ لکھیں سٹیم ڈرم کے صاحب سے دو قسم کے ڈیزائن ہیں مربج ہے ایک ڈی ٹائپ بوائلرز جس میں دو ڈرم کا سسٹم ہوتا ہے ایک ڈرم بالکل اوپر لیکن سائٹ پر ہوتا ہے جبکہ تاپ ڈرم یا سٹیم ڈرم بھی کہتے ہیں دوسرا اس کے بالکل نیچلی طرف جسے مڈ ڈرم یا واٹر ڈرم کہتے ہیں ہم نے کچھ پیشلے لیکچر میں بتا دیا اب ہم آپ کو دوبارہ بتاتے ہیں ارائزل اور ڈاؤن کا مرض پہلے سے بتائی گئی طرز کے ہی ہوتے ہیں جنہیں پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے فرنوز اور برنر ایک طرف ہوتے ہیں باٹر والٹیوب بھی اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ایکسٹنشن کی طرح ہوتی ہیں ایکسٹنشن کی گئی ہوتی ہیں رکڑ کی شکل ڈی کی قسم کی ملتی ہے اس واجہ سے ان کو بوائلر کو ڈی ٹائپ بوائلر بھی کہتے ہیں دوسرا ای ٹائپ بوائلر یہ بوائلر ای ٹائپ بوائلر کی ڈی ٹائپ بوائلر کی قسم فارم ہوتی ہے ڈرم بلک اوپر لیکن سینٹر میں ہوتا ہے اسے ٹاپ ڈرم یا سٹیم ڈرم بھی کہتے ہیں دوسرا اس کے بلک نیچے مڈ ڈرم آتے ہیں وارٹر والٹ دونوں طرف کا ہے مڈ ڈرم بلو ڈاؤن کی جگہ سٹیم ڈرم کی طرف سے بلو ڈاؤن انٹرمیٹر بلو ڈاؤن کی ذری ایسا مقصد پورا گیا ابھی بہت ہائی پریشر بوائلروں میں سنگل ڈرم بوائلروں پر آ جاتا جاتا ہے یعنی نیچے لڈرم نہیں ہوتا بلو ڈاؤن اسی سے کیا جاتا ہے یاد رہے اوپر والے ڈرم کو سٹیم ڈرم اور نیچے والے کو مڈ ڈرم کہتے ہیں اس کا پانی سٹیم کی سرکولیشن کے وہی طریقے چیز پر بحث ہو چکی ہے یہ برس بیلے تذکر یاد آگئے یہ بلو ڈاؤن کیا ہوتا ہے یہ جب پانی اور سٹیم مکسچر سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پانی کے اندر سٹیم تو کافی حد تک خالی سے نکلتی ہے اس میں وہ کچھ مادے جو وہ پیچھے سے بارٹی ٹریٹمنٹ میں آئے سٹیم میں بہت کم جاتے ہیں سوائے کچھ وہ کے جو ایوپریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ معمولی سے جاتے ہیں otherwise نہیں جاتے تقریبا تو باقی رہ گئے وہ پانی پانی کے اندر جو سرکولیشن کی وجہ سے اور پھر ایوپریشن ہونے کی وجہ سے تیڈی ایسی بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کو ایک وقت کے بعد ایک کنٹینیوزلی اور یہ ایسا طریقہ کیا گیا جاتا ہے کہ یہ ہلکے ہو کر پا ڈرم میں اوپر کو تیرتے جائیں تو ان کو مسلسل تھوڑا زیاد ڈرین کیا جاتا ہے یعنی یہ فیڈ اس طرح سے اڈجسٹ کی جاتی ہے کہ سیڈیمنٹ ٹی ڈی ایس ایک جتنے ہی رہیں اس کی ہر بوائلر کے اپنا ڈیزائن میں ہے کہ ٹی ڈی ایس کی ضرورت رہنی چاہیے بیسے تو بلکل نہیں رہنی چاہیے لیکن بلکل روکا نہیں جا سکتا تو وہاں سے وہ ڈرین ہوتے کیا جاتے ہیں یہ پانی جو ڈرین کیا جاتا ہے بلوڈ آنگ یہ ڈرم کے ٹیمپریچر تک ہی گرم ہوتا ہے اور پریشر بھی اتنا ہی ہوتا ہے ان کو بڑے آگے ایک ویسل میں بڑے احتیاط سے ڈرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور اس کی ہیٹ ریکووری بھی کی جاتی ہے جو بوائلر کے عصو میں استعمال ہوتی ہے تو وہ پانی کو بعد میں ہیٹ ریکوور کر لیتے ہیں پانی کو سمپلی ویسٹ کر دیا جاتا ہے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ کسی ہردر نہر لالے وغیرہ ٹرین ہو جاتا ہے لیکن کچھ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے بعد اب ہم یہ آتے ہیں لکھائی کی طرح یاد رکھ پر والے ڈرنگ کو سٹیم لند اچھل ہے مڈ رنگ ہے اس کا پانی سٹیم کی سرکولیشن میں وہی طریقے کر رہا ہے جس پر بحث ہو جاتا ہے پیکیج قسم کی بوائلر دستیاب ہے پیکیج قسم میں لیکن ان کی سٹیم بنانے صلاحیت ٹونٹی تھاؤزنڈ پاؤنگ سے زیادہ نہیں ہوتی اور اپیشنسی بھی کم ہوتی بڑھ نہیں سکتی تو جو زیادہ کپسٹی کی بوائلر وہ فیلڈ اریکٹریٹ ہوتے ہیں فیلڈ میں اریکشن کی جاتی ہیں کپسٹی پڑھانے کے لئے بوائلر وزن بھی بڑھ جاتا ہے اس وجہ اس ٹرانسپولیشن ہشکر بلکہ نام کی اس نے وائٹر ٹو بوائلروں میں فیلڈ اریکٹریٹ بوائلروں کا زیادہ ہوتی ہے یہ سستے رہتے ہیں یہ سٹیم اچھی بناتے ہیں اب ایک سوال ہے جو ہم نے پچھلے بھی لیکچر میں بھی کیا جس میں بھی ہے سرکولیشن ریشن کیا ہوتی ہے سرکولیشن ریشن ریشو پانی اور سٹیم بھی نسبت ہوتی ہے جب یہ بوائلر فل ریٹنگ پر چلتا ہے تو اس کے جو لائنیں ہوتی ہیں واٹر والس ٹوبیں ہوتی ہیں اس میں کیلکولیٹر ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس ٹوٹل جو فلوٹ جائے گا اوپر اس میں کتنے پرسنٹ سٹیم ہوگی کتنے پرسنٹ پانی ہوگا تو اس کو سرکولیشن رہتے ہیں ریشو کہتے ہیں یعنی پانی کتنا سٹیم کتنے جب پانی سٹیم پہنچتا تو اس سے کتنے حصے سٹیم بنتی ہے کلکردی سرکولیشن ہوتے والروں میں پانی سٹیم کی نسبت ایک ریشو ساتھ شہری پانچ تک ہونی چاہیے یعنی یہ ریشو یہ ایک سٹیم ہے ساتھ شہری پانچ یعنی پانی دوبارہ پچلا گیا تو جیسے پرسنٹ پڑھاتے جاتے ہیں اس ریشو میں تھوڑکی کمی آتی جاتی ہے جانکہ فورس سرکولیشن والے میں یہ ریشو تین ریشو دس ہوتی ہے یک طرفہ جو آواز تروپ والر ہوتے ہیں ان کی نسبت ایک ہوتی ہے تو پھر آواز تروپ والر میں سٹیم ٹرم کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے وہ بہت بات میں ہم ڈسکس کریں گے جب بوائلروں کی اقسام پڑھیں گے سٹیم ٹرم انٹرنل سٹیم ٹرم کے انٹرنل کیا ہوتے ہیں انٹرنل مطلب سٹیم ٹرم کے اندر کچھ اسے لگائے گئے ہوتے ہیں وہ سٹیم ٹرم کے اندر تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سٹیم کو پانی سے سپریٹ کرنا ایزیلی اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیم کی ویراسٹی تھوڑا سی کم کرنا اور تاکہ پانی سپریٹر ہوتے ہیں سائیکلون سپریٹر اس کے پانی نیچھلی طرف کا رکھ کریں ڈرم میں اور سٹیم اوپر کو ڈاؤں سپریٹل سٹیم بھی لائن سے نکل جائے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوشش سہر کی جائے پانی میں حل چلنا مجھے چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہنا سیڈیمنٹس میں جو سیڈیمنٹ ٹی ڈی ایس ہیں وہ لیول کے قریب سے کریں تاکہ وہ ہو جائیں جبکہ سیلیکہ وغیرہ نیچے آ جاتی ہے وہاں سے الہتہ پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے وہ خارج کرتی جاتی ہے سٹیم ڈرم انڈرنلز یہ سٹیم ڈرم کے لگائے گئے ہوتے ہیں ضرورنی پوائے اکیوکمنٹ ہوتے ہیں جو اس کی کارکردی کو بہتر کرتے ہیں اس مقصد پورا کرنے کے ڈرم کے اندر ایسی مکانی ڈوائیسز لگائی جاتی ہیں کہ سٹیم کی ایلیت کی جیلی ارو اور ہیٹر تا پہنچے سے کافی قبل کافی لمبا فاصلات ایسی ڈیوائیسز مکانی مداخلہ سے پانی کے قطرات کو مکانی کیریور سے آگے سفر کرنے سے روگ لیتی ہیں لیکن وہ سٹیم کے اندر حل پذیری مٹیری بولیٹائل ایشیاں پر اثر انداز نہیں ہے آپ کوئی ساتھ خالص سٹیم چاہیے اس کا دارم دار اس کا استعمال کس مقصد کیلئے ہوگا کیونکہ جتنی خالص سٹیم کی پروڈکشن ہوگی اتنا سٹیم منفیکچنگ خرچہ بھی پڑتا جائے گا بہت بہتر کرنے پڑے گی اور وہ خرچہ پڑے گا عام طور پر سب سے خالص سٹیم بھی ٹربائنوں میں استعمال کریں چاہیے کیونکہ وہ ٹربائنوں میں اگر خالص سٹیم نہیں ہے سٹیم کے اندر سپریڈ سٹیم کے اندر سیلیکا کمپا کنٹنٹس آ جائیں گے اس کے علاوہ سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کنٹنٹ آ جائیں گے اس کو کاسٹر کے یہ وہ اس کے بلیڈوں کو ڈیمیج کریں گے کیونکہ وہاں بوائلر بھی ہائی پریشر ٹیمپریچر کے ہوتے ہیں جو ٹربائنوں چلانے کے انتہائی ضروری ہے ٹربائن کا جتنا زیادہ ہائی پریشر اور ٹیمپریچر ہوگا اتنا اس کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا ہامدار تھوڑی سی پریشر کے بلیڈوں کے لیے سٹیم سپریٹنگ ڈیوائیس کم ہی مستعمل ہیں یعنی تھوڑی جو کم پریشر کے بلیڈ ہیں اس میں اتنی زیادہ وہ ڈیوائیس نہیں لگاتے ہیں ہائی پریشر بلیڈوں کے جو بھی سٹیم سپریٹنگ ڈیوائیس لگائی جاتی ہیں سٹیم ڈرم میں نارمل لیول سے اوپر لیول پر لگائی جاتی ہیں ہائی پریشر اور ٹیمپریچر سے سٹیم اور پانی کی فیزیکل خصوصیات میں بھی تبدیلی باقی ہوتی ہے پانی کی سرفس ٹینشن سٹیم پانی کی صافتہ کا فرق بھی پریشر ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کم ہوئی یہ ذہن میں رکھیں کہ بوائلر وارٹر کا افتدائی پریشر سٹیم ریٹنگ سٹیم پریشر کو زیادہ ہونا جائے بوائلر فیڈ وارٹر پمپوں کو اس کابل ہونا جائے کیونکہ پانی آسانی سے ٹرم میں داخل ہو یہ جو ہیں ہم سٹیم سٹیم سپریشن کیوں کی جاتی ہے خالص سٹیم سپر اٹرگیٹیو بہن ٹربائنوں کو کنٹرول وال اور بلیڈ پر چپکنے سے کم سے کم چھوڑے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا آتا ہے پانی میں پائی جائیں ملاوٹیں لوڈ کمیوشی سے کافی زیادہ ڈرم لیول کا فلکچیشن کا باعث نہ بنیں یہ بھی ملاوٹیں ہیں کسافتیں ہیں یہ بھی لوڈ فلکچیشن کا باعث بانتی ہیں ڈاؤن گو مرضو پر ایپوریٹر میں سرکولیشن آسانی سے ہاتھ رہے ٹرو پھٹنے کا خطرہ کم سے کم رہے ہیں سٹیم سپریشن ایکوپمنٹ ایسے ہونا چاہیے کہ سپریٹر میں کم سے کم پریشر ٹراب کریں ڈرم کی انسپیکشن اور ضروری مرمت میں بھی کم سے کم رکاورٹ کا باعث بنیں جیمن کو مرمت کر یا کسی اور مقصد کو کھول لیں پھٹ کرنے پر بھی کم سے کم بلد عام طور پر یہ کام تین مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سپریشن سٹیم دوسرا باشنگ اور تیسہ سٹیم سے کرتے ہیں ان میں سپریشن اپنی مرحلہ ہوتا ہے اس کا مضوع سٹیم کے ساتھ جانے والے پانی کترات کو آگے جانے سے روپنا ہوتا ہے یہ عمل گریوٹی سپریشن یہ اچانک سٹیم پانی مکچر میں روپا جاتے ہیں اور سٹینٹی فیوگ طریقے کا بیفر کا استعمال یا کسی ایسی پریٹ کے استعمال سے کیا جاتا ہے جبکہ دیگر دو سکنڈری مرحلے ہوتے ہیں اب کچھ ایسے ہی ایکوپمنٹ کے وزاد ہم کر رہے ہیں تو ایک اس میں درائی پائپ یہ سراغ دار ترچھا پائپ ہوتا ہے جو بائلر ڈرم کے سب سے نچلے اسے میں فٹ کیا جاتا ہے تاکہ کمیشنل گریڈ کی نائنٹی سیون پرسنٹ خالص سٹیم حاصل ہو سکے اس کے ایک طرف کیپ ہوتا ہے اور چھوٹے درین لگا جاتا ہے تاکہ پانی لہتا ہوتا ہو جائے پانی میں اوپر نیچے ٹونٹی میلی میٹر ڈیا کے کئی سراغ یا سیون پر فائب میلی میٹر چوڑی اور ٹونٹی میلی میٹر لمبی سلاٹ بنائی جاتی ہیں سٹیم ڈرم کے ابھی جو ہم نے یہی بات بتائی انٹرنلز کی سٹیم ڈرم انٹرنلز یہاں لیکچر میں زبانی سمجھانا بہت مشکل ہے اس کو آگے کچھ ڈرنگیں ہیں اس کے ساتھ سمجھایا گیا ہے لیکن آپ سے وہ گزارش ہے کہ آپ دیگر لیٹریچر بھی وہ جانا اس سے بھی فائدہ اٹھائیں کئی اور کتابیں یہ آپ کا ایکسورٹائز زیادہ زیادہ بڑھیں اور آپ کو پیپر دینے میں بھی آسانی رہے اور اس کے علاوہ آپ کو وہ اپنے جاب کے لیے بھی آسانی رہے ہیں یہ آگے ہم ڈرنگ میں ہی انشاءاللہ کچھ سمجھائیں گے سٹیم ڈرم ایکسٹرنل سٹیم ڈرم کے باہر بھی کچھ نہ کچھ لگا جاتا ہے یہ وہ مانٹنگ ہوتے ہیں یہ ڈرم کے باہر لگا جاتے ہیں ضروری ضروری درجہ سہل ہے لیول گلاسز یہ دو لگانے ضروری ہوتے ہیں فیفٹی کے جی پرسنٹ زیادہ پریشیر باہلروں کے لیے ایک مائکا شیٹ کے لگانے عام جو لیول گلاسز ہیں لو پریشیر باہلروں کے لیے وہ شیشے کے لگا جاتے ہیں اور اس میں یہ پرویجن ہوتی ہے اگر لیول گلاس پھٹ جائے تو اس کو تبدیل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ایک وہ اس کے اندر گولی ہوتی ہے جو پھٹنے کے بعد پانی کو ضائع ہونے سے روکتی ہے اور وہ لو پریشن ہونے سے باہلر کو روکتی ہے فٹنے کے آج آئے یہ مائکا شیٹ جو ہے یہ ایک ایسی شیٹ ہے اگر وہ لیول گلاس پھٹ جائے تو یہ ایک تو جو جو گولیاں سے ہوتی ہیں وہ اس کو روکتی ہیں اور اس کے علاوہ مائکا شیٹ جو ہے وہ ریزے ریزے ہو کر نکلتی ہے اور وہ اتنی نقصان دے نہیں ہوتی شیشے کی کرچیاں لگتی ہیں تو وہ نہیں لگتی تا کہ پھٹنے کی صورت میں عملے کو نقصان نہیں پہنچائیں یعنی یہ عام طور پر ٹونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لیول زہر کرتے ہیں یعنی ڈرم کا اگر ٹونٹی سے لے کر ایٹی پرسنٹ لیول درمیان میں زہر کرتے ہیں لیکن ٹونٹی کو ہم زیرو پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی پرسنٹیج بھی نکال لیتے ہیں تو یہ اس درمیان میں ہوتے ہیں لیکن اسے ہنڈر زیرو ٹو ہنڈر پرسن اس کو ہنڈر پرسن پڑھتے ہیں اور اس کو زیرو ٹو ہنڈر پرسن عام طور پر ایک لیول گلاس پر یعنی دو لیول گلاس ہوتے ہیں بلکہ تین ہوتے ہیں آگے بتائیں گے ایک لو لیول شٹ ڈاؤن ڈیوائس لگا جاتا ہے یہ عام طور پر لیول گلاس کے زیرو پرسنٹ لیول ہوتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ڈرم کا جب ٹونٹی پرسنٹ ہو جائے تو بوائلر کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یہ خطرناک ہے کبھی بھی بوائلر کو پانی سے خالی نہیں ہونا جائے دوسرے لیول گلاس پر ریموٹ دور کنٹرول روم میں یا لوکل پینل پر یا دونوں جگہ پر ایسی کہ یہاں سے لیول کی انڈکیشن جائے لیول کو آپ کنٹرول روم میں دیکھ سکیں کتنا لیول جا رہا ہے اور فیلڈ پر بھی وہاں ریڈنگ وہاں جا رہی ہوتی ہے بہت آئی پریشر بولر میں ایک تیسرا لیول گلاس بھی لگا جاتا ہے جو لوکل پینل پر لیول ظاہر کرتا ہے یہ لوکل پینل پر لیول ظاہر کرتا ہے یہاں اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے آگے ہم ایک جگہ سمجھائیں گے جب ہم لیول گلاس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے یاد رکھیں تمام لیول گلاس پچھلی سائیڈ پر ایسے بلب بھی لگا جاتے ہیں لیول دیکھنے میں سانے ملیا کرتا ہے دوسری پرویجن ہے پی ایس ویز سٹیم ڈرم پر میڈیم پریشر بولر کے لیے ایک جبکہ ہائی پریشر بولر کے لیے یعنی 50 kg سے دو پی ایس وی لگائی جاتی ہیں ڈرم کے اوپر سائیڈوں میں اوپر والی سائیڈ پر دو پی ایس وی لگاتے ہیں ان کا کوئی آئیسولیٹنگ وال نہیں ہوتا اگر کوئی آئیسولیٹنگ وال لگائے تو یہ کرائیم کے ذمہ میں جمرے میں آتا ہے جرم کے ذمہ میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ سے کوئی ترقی دی اب یہ یہ تیسری چیز ہر سٹیم ڈرم میں نہیں لگائی جاتی کچھ منفیکچر لگاتے ہیں 100 kg پر سکیئر سینٹی میٹر سے زیادہ پریشر بولر پر زیادہ منفیکچر رپچر ڈسک لگاتے ہیں رپچر ڈسک کیا ہوتی ہے یہ جو پھٹتی ہے تو پھٹنے کی ضرورت ہے اس کا ایک سیف سائٹ کو ہوتا ہے دیکھیں یہ ڈرم سٹیم ڈرم ہوتا ہے تو بولر کا تقریباً سب سے اوپری حصہ ہوتا ہے اور اوپر جو ہیں لوگ جاتے ہیں لیکن اس کا ایک سائٹ ایسی ہوتی ہے جو آم ہوا میں جا رہی ہے کبھی بھی کوئی اپریٹر اس طرف نہیں جا سکتا جا ہی نہیں سکتا وہ کھول ہی ہوتی ہے اس طرف بلکل اسمان ہی ہوتا ہے تو وہاں سے ایک پائپ تھوڑا سے چھوڑا سے نکالتے ہیں تقریباً دو تین انچ تو اس کے اوپر یہ رپچل ڈسک بیٹھ لگا دیتے ہیں یہ میں نے لکھ دیا ایک سائٹ پر ہوتی ہے یہ بولر پریشر سے ڈیڑھ گناہ پریٹ ہوتی ہیں یہ رپچل ڈسک کسی لیے لگاتے ہیں اگر کسی وجہ سے سیفٹری بال اپریٹ نہ ہو اور وہ کوئی حملہ لاپروہ ہی کرے وہاں سے گائب ہو جائے اور وہ پھر بڑھتا ہی چلا جائے تو ڈیڑھ گناہ پریشر پر رپچل ڈسک اپریٹ ہوتی ہے رپچل ڈسک کا مطلب ہے ایسی سپیشل چھوٹی سی شیٹ کا ٹکڑا سائڈوں پر ایک چھوٹا سا پائپ ایک دو تین انچ کا نکال کر اس کے اوپر ایک ویلڈ کر دیا جاتا ہے اور ایک سیف سائٹ کو کر دیا جاتا ہے وہ شیٹ جو ہے سپیشل ٹیسٹڈ آتی ہے منفیکچر ٹیسٹڈ کہ اس نے ایک جو پریشر ہے بولر کا آپ نے جو رکھا ہے اسی پریشر پر ہی اس نے پھٹ جانا ہوتا ہے یعنی اگر کسی ویسل میں وہ لگا دی جائے تو اس نے وہاں سے اس خاص پریشر پہنچنے پر پھٹ جانا ہوتا ہے ڈیڑھ گناہ پر اپریٹ ہوتی ہے ربچر ٹیسٹڈ سے لیے لکھا بھی ہے ایسا سٹیل ٹیسٹڈ کا پیس ہوتا ہے جس نے اپنے سافت کے لحاظ سے فتل کا ریکوائیڈ پریشر پر پھٹ جانا ہوتا ہے ڈرم سے چھوٹا سا چھوٹا پیس پائپ پیس لے اس بیرونی سورے پر لگائی جاتی ہے اگلا پوائنٹ ہے جس طرح ہم کنیکشن نکالتے ہیں ڈرم لیول کی اس کے بالکل مخالف ہو دوسری طرف یہ کنیکشن ڈرم پر لیول آس والے سرے کے اُلڈ سائٹ پر نوم کی تقریبا پینتی پرسنٹ لیول پر کیا جاتے ہیں ڈرم کے پینتی پرسنٹ پوائنٹ پر لیول کا انلٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو یہ پیچھے سے جو پائپ آتا ہے پہلے پائپ کو آنکھا راہے ہنڈٹ پرسنٹ ٹک پیس کے پھارے پھر دوسری طرف پھر وہ موڑ کر پھر وہ لاتے ہیں تو یہ ہم نے وہی لکھا ہے کہ یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں موڑ کر پھر موڑ کر لے آتے لکھیے جاتے ایسا ڈرم کے اندر پانی کے چھلکنے کیونکہ پانی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جرک سیا تھے پریشنا پورا کمی بیشی سے جرک نہ بنے سیجنیٹر سٹیم کا ایلیٹ آٹلیٹ ہوتا ہے یہ ڈرم کے سینٹر سے ڈیا جاتا ہے اور سٹیم سپر ہیٹر ہوجی لی جاتی ہے سپر ہیٹر اور وہ ڈرم کے درمیان میں کوئی وال نہیں ہوتا ہے ڈرم کا مین ہول ہوتا ہے ڈرم پر آسان طریقے سے عام طور پر گول ایک مین ہول لگایا جاتا ہے جو اندر کی طرف یہ کبزے کی طرف کھلتا ہے اسے باہر کھینچ کر تو کلمپ سے سیل کر کے بند کیا جاتا ہے یعنی ایک پلیٹ سی ہوتی ہے اور وہ جو انا ڈرم کے جو کیا کہتے ہیں بڈی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک سیل لگایا جاتی ہے یہ سیل عام طور پر ایسی ہوتی کہ اس ٹیمپریچر پر ڈیویج نہ ہو تو جب وہ پلیٹ کو ایک ہے وہ ڈیزائن سے ایک کھینچ کر لگاتے ہیں تو وہ اس پر ٹائٹ فٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں سپیشل کلمپ ہوتے ہیں کلمپ لگاتے ہیں جو آگے یعنی وہ جو پلیٹ آ رہی ہوتی اس کے وہ ایک سراخ ہوتے ہیں سراخ سے بولٹ سے باہر نکلتے ہیں اس کے اوپر بولٹ ویلڈڈ ہوتے ہیں بولٹ باہر نکلتے ہیں اس کے اوپر وہ ایک کلمپ سے لگا کر ٹائٹ کر دیتے ہیں اس میں دو چیزیں میں چھوڑ گیا اس کے علاوہ دو کنیکشن اور بھی ہوتے ہیں ایک ڈاؤن کمر سے ہوتے ہیں ڈاؤن کمر کے تین پائپ ہوتے ہیں وہ جو میں یہاں نہیں بیان کیا ڈاؤن کمر کے تین ہول ہوتے ہیں بلکل نیچے اور وہ یعنی پانی کا فلو جو رکوائرڈ ہے وہ فلو گزر سکے اور اس کے علاوہ ایک ہول ہوتا ہے وہ سی بیڈی کے لیے کنٹریس بلو ڈاؤن کے لیے اور اس سے نیچے ایک ہول ہوتا ہے آئی بیڈی کے لیے انٹرمیٹن بلو ڈاؤن کے سلکہ وغیر موک کرنے کے لیے وہ یہاں میں نے زکر رہی ہی ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ نیم پلیٹ ہوتی ہے ڈرم پر ایک نیم پلیٹ لگائی جاتی ہے اس کا بوائلر کا میک نمبر یعنی بوائلر کا اصل نمبر جو اس کا ڈیزائن نمبر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور پھر پریشر لکھے جاتے ہیں مختلف پریشر سے مطلب یہ ہے کہ بوائلر کا پریشر کیا ہوگا لکھا در سیفٹیاں کتنے پر پاپ ہوں گی ڈرم کی اور سپریٹر کی یہ وہ وہ پریشر لکھے جاتے ہیں اور پھر وہ میکسیم سٹیم فلو کتنا ہوگا اس بوائلر کا اور میکسیم ٹیپریچر کتنا تک سٹیم کا یہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے تو اس طرح سے وہ تحریر دیگر سٹیم ڈرم کی گلاس بول کے لیے انسولیشن کی جاتی ہے اور پھر انسولیشن کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ گلاس بول وہاں سے زائر نہ ہو لے پائے ڈرم ڈراز ڈیزائننگ کے لیے اسمی کوڈ کو سختی سے فلو کیا جاتا ہے یہ تو ہم نے ڈرم کے بارے میں آپ کو بتایا کچھ نہ کچھ ہمیں بات میں بھی بتائیں گے تو ابھی ہم ڈرم کی کچھ ڈیزائن ڈرائنگ پر بیس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیم ڈرم کی ڈیزائن ڈرائنگ ہے یہ دو دن ڈرائنگ گئے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈاؤن کمر ہے یہ پائپ یہ ادھر سے وہ سیکشنل لگ گئی ہے ڈرائنگ تو یہ تین یہ چار سراغ ہوتے ہیں یہ آگے یہ پانی ہے یہ پانی کا لیول ہے انتازہ نے بتایا گیا آگے یہ سٹیم انٹر ہو رہی ہے دیکھیں یہ لور لیول پر آ رہی ہے یہ بھی سٹیم انٹر ہے یہ بھی انٹر ہے لیکن یہ جو جو ہے تین سراغ نہیں ہے یہ یہ ادھر سے بھی انٹر ہو رہی ہے تین سراغ نہیں ہے یہ لمبی کتاریں ہوتی ہیں تو اس میں یہ سب سے زیادہ سراغ ہوتا ہے گنتی میں ہوتے ہیں اس سے کم ہوتے ہیں یہ سب سے کم ہوتے ہیں تو سٹیم جب ہلکی ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر کرتی ہے یہ یہاں سے سٹیم سپریٹر ہو جاتی ہے سٹیم سپریٹروں سے یہ پانی نیچے آ جاتا ہے اور وہ سٹیم اوپر چلے جاتی ہے یہ ایک جالی دار پلیٹ ہے پلیٹ سے گزر گر اس میں سلکا وغیرہ کو اکس سے وہ ادھر کلکٹ ہو جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور پانی سے باری ہونے کے وجہ سے یہ سٹیم خالص ہے ادھر چلے جاتے ہیں اس میں تین آؤٹلٹ دکھا ہے تین نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے یا کئی بالروں میں دو آؤٹلٹ ہوتے ہیں لیکن اسید میں ہوتے ہیں بعد میں ایک ہوتا ہے تو یہ ایک نہ سائیکلون سپریٹر یا ایک ڈرائنگ ہوتا ہے یہ ڈرائنگ بھی اسی سے ملتی کلتی ہے یہ سائیکلون سپریٹر ہے یہ وہ ایک ڈمیسٹر پلیٹ ہے یہ پانی کو ہلچل کو روکتی ہے پانی یعنی اس طریقے سے کٹھائی دربی ہوتا ہے دربی ہوتا ہے دونوں طرف ہوتا ہے لیکن یہ جو نئی سٹیم آتی ہے وہ اس کو روکتی ہے باقی یہ ڈرائنگ ایسی ہی ہے یہ ایک سٹیم ڈرم کی بیسے ایک سیدھی ساتھی شکل ہے یہ اس میں سٹیم ڈرائنگ 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 یہ وہ اس کے اوپر کے سراخ ہیں اس میں ایک دو سیفٹی وال کے ہوں گے ایک سیچونیڈر سٹیم کا ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی ٹمپریچر کے لیے ہے کچھ پریشر کے لیے تھرمکبل یہ سراخ ہے یہ ایک مین ہول ہے یہاں فیڈ بارٹر ادھر سے انٹر ہونا جو ادھر کرسکت جا رہا تو ادھر سے وہ جانا اسٹیم مین ہول ہے مین ہول کا ایک ہنڈل ہے جو اس کو باہر کھنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے مین ہول میں جب یہ اندر کو کرتے ہیں تو یہ قبضہ ہوتا ہے اس کو ہنگز کہتے ہیں وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے تو یہ کوئی شخص جو اندر اداخل ہونا چاہی جا سکتا ہے تو اگر جب یہ کام نہیں تھا مین ہول اس کو کھنچتے ہیں تو یہ اس سے ملتا ہے تو اس کے اندر یہاں چار سراخ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کے جو بولٹ ہیں وہ ان سراخوں میں چلے جاتے ہیں وہ اس کے اوپر گلڈڈ ہوتے ہیں شیٹ کے اور پھر اندر اس طرح سے سیلنگ کی گئی ہوتی ہے تو یہ اندر کی طرف سیلنگ کی گئی ہوتی ہے وہ سیلنگ کرتے تو وہ پھر ادھر کلمپ لگا دیتے ہیں بولٹوں میں کلمپ لگا دیتے ہیں اور اس پر نکٹ لگا کر ٹائٹ کر دیتے ہیں یہ ایک ڈرائنگ ہے یہ آپ کو بتائی گی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے آئی یہ اپر ڈرم ہے یہ لو ڈرم ہے یہ وہ ہے ڈاؤں کمر سے یہ بھی وہ سرکولیشن کے حصہ ہے یہ اب آپ اس کو سٹیٹی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سٹیم ڈرم کی پکچر ہے یہ ورٹیکل پر آئے گئی ہے یہ اس کے اوپر کونیکشن ہے یہ دکھائے گئے ہیں یہ سارے اور یہ سٹیم سپریٹر ہے جو سٹیم داخل ہوتی تو یہ یہاں سے پانے نیچے آ جاتا ہے سٹیم اوپر چلی جاتا ہے باقی اس میں کو خاص چیز نہیں ہے یہ جو ہے یہ بھی ڈرم کی ایک پکچر ہے اس ڈرم میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف جگہ سے ٹوپے انٹر ہوتے ہوں گی تو یہ ڈمیسٹر پلیٹ ہے تو یہ اس ٹیم کا اوکلٹ ہے تو یہ وہ پانی کا نا یہ پانی کٹھا ہوگا تو اس کا ڈرین پائپ ہے ڈرین ادھر آگر پانے میں مل جاتا ہے یہ بیفل پلیٹ ہے اس کو ڈمیسٹر کہہ سکتے ہیں یہ کارو گیٹڈ پلیٹ باسکٹ ہے یعنی جالی دار باسکٹ ہے باقی یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے آپ اس ان کو غور سے دیکھیں اگر آپ کو انٹرنیٹ سے دیکھنا ہے تو آپ اس پر لکھیں کہ واٹر ٹو بولر سٹیم ڈرم لکھیں گے تو وہ آجے گی پچر آجے گی وہ پھر اس میں امیجز میں جائیں تصویروں میں تو وہ آپ کو یہ تصویریں مل جائیں گی ابھی آج ہمارا لیکچر ختم ہوا تینکیو ویری مچ یہ آب اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کینٹی کے بٹن کو دبا دیں اور دیگر یہ کوشش کریں گروپ سٹیڈی کریں توجہوں سے دیکھیں بہت مشکل کام ہے ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو تو آپ کی محنت ہی آپ کے خاندان کی ترقی ہے ملک کی ترقی ہے اور سماد کی ترقی ہے آج ہمارا نیک تک خاطئی تک خارب